السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریڈ لوبیا جس کو کڈنی بینز بھی کہتے ہیں اور راجمہ بھی کہتے ہیں اس کو چاولوں اور روٹی دونوں طریقے سے کھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پہ میں نے کچھ مثالیں لیے ہیں ان کی ریسپی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو پلیز وہاں سے فالو کر لیے یا کیجئے اس کی کونٹیٹی آپ کو وہاں سے مل جائے گی بوائلڈ کیڈنی بینز لیے ہیں چاپڈ انین ہے ٹومیٹو پیوری ہے ہریم مرچ ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے اور ہرا دھنیا ہے ہاف کپ کے قریب آئل لیا ہے اس کو گرم کریں گے آئل کو اور اس میں اپنے پیاز جو ہے ان کو اچھی طرح گولڈن براؤن کر لیں گے پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب اپنے مثالیں جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مثالیں جلے نہیں اچھی طرح فرائی کر لیں گے اب اس میں ادھرک اور رہسن کا پیسٹ شامل کر رہیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے مثالوں کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اگر مثالیں کچھے رہ جائیں تو وہ کھانے کا ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا اب اس میں ٹرماٹر شامل کر دیں گے ٹرماٹر ایک میں نے رائنڈ کر لیا تھا ٹرماٹو پیوری بنا لی تھی ٹرماٹر شامل کرنے کے بعد اچھی طرح بھون لیں گے مثالیں کو اب اس میں لوبیا شامل کر دیں گے لوبیا ہمارا پہلے سے اُبلا ہوا تھا نمک ڈال کے میں نے اس کو سمپل اُبال لیا تھا لوبیا ڈالنے کے بعد اچھی طرح بھونیں گے اس کو گریوی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ہمارے گھر میں یہ رائس کے ساتھ کھائے جاتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا گریوی والا بناوں گی پانی شامل کروں گی پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ پکائیں گے اب اس میں ہری مرچ اور ہرا دھنیا شامل کر دیں گے اور ایک دو منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیں گے تھوڑا سا گریو مسالہ اس پہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا لوبیا تیار ہو گیا ہے بہت ہی اچھا کلر اس کا آیا ہے اور بہت ہی اچھا یہ بنا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ڈراؤئی کیے جئے گا بہت ہی اچھا یہ بنتا ہے آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو کلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ